بہتر شہدہ کربلا میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ کا یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوا اور یزید کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے حضرت قاسم کا ایک پہلوان، ارزق پہلوان سے بھی مقابلہ ہوا حضرت قاسم نے کربلا میں کیسے جنگ کی تھی یہ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا واقعہ بتاؤں گا لیکن کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کا ارزق پہلوان سے بھی مقابلہ ہوا جو کہ بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا اور حضرت قاسم کا ارزق پہلوان سے بھی مقابلہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا شبِ آشور سن 61 حجری جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ خبر دی کہ کل سب شہید ہو جائیں گے تو حضرت قاسم بن حسن نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی حضرت امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے پوچھا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے حضرت قاسم نے جواب دیا موت میرے لئے شہد سے زیادہ شیرین ہے صبحِ آشور کا سورج نمودار ہوا حضرت قاسم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت مانگی امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہ دی اور فرمایا قاسم تم میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھتا ہوں میری یاد تازہ ہو جاتی ہے قاسم تم شبیہ ہو میرے بھائی حسن مجدبا کی حضرت قاسم ایک خیمے میں بیٹھے رو رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کو تعویز باندھا تھا اور بی بی فروہ کو فرمایا تھا کہ قاسم سے کہنا کہ جب سب سے زیادہ پریشان ہو تب اس تعویز کو کھولے اور پڑھے جب بی بی فروہ نے حضرت قاسم کو یہ بات بتائی تو کہا اس سے زیادہ پریشانی اور کیا ہوگی قاسم تعویز کھولو اس میں حل لکھا ہوگا حضرت قاسم نے تعویز کھولا اس میں لکھا تھا اے قاسم اے میرے لخت جگر جب اپنے چاچا امام حسین علیہ السلام کو تنہا پاؤ دیکھو کہ وہ بڑے پیاسے ہیں مظلوم ہیں غریب ہیں اے قاسم تب بالکل گرہز نہ کرنا اپنی جان چاچا پر قربان کر دینا حضرت قاسم نے آسو صاف کیے بابا کا خط چومہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لے گئے اور فرمایا یہ دیکھیں چاچا میرے بابا نے کیا لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط لیا اور چومہ اور مدینہ کی طرح موں کر کے فرمایا میرے بھائی مجھے غربت میں بھی یاد رکھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم آپ ایسی سفارش لے کر آئے ہیں کہ میں آپ کو روک نہیں سکتا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی آگوش میں لے لیا اور کچھ دیر گریہ کیا قاسم اسرار کرتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے یہاں تک کہ امام نے انہیں اجازت دے دی حضرت قاسم اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے عشق جاری تھے میدان کا رکھ کرتے ہیں اور اس طرح رجس بڑھتے ہیں اگر مجھے نہیں پہچانتے تو میں حسن مجدبہ علیہ السلام کا فرزند ہوں جو نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ حسین علیہ السلام اگوشدہ کی طرف اسیر ہیں ایسے لوگوں کے درمیان کے خدا انہیں آب باران سے سہراب نہ کرے پہلے ایک شخص آیا اس نے آپ پر حملہ کیا اس وار کو ڈھال سے روک کر حضرت قاسم نے اپنی تلوار کا ایک ہی وار کیا اور وہ شخص واصل جہنم ہو گیا پھر دو افراد آپ سے مقابلے کے لیے ساتھ آئے دونوں نے آپ پر تلوار سے وار کیا لیکن آپ نے وہ وار خالی جانے دیا اور اپنی تلوار کا وار کر کے ان دونوں کو بھی زمین بوس کر دیا عمر سعید اور شمر یہ سب دیکھ رہے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ علی علیہ السلام کے بیٹے تو بیٹے پر ان کے پوتے بھی شیر کا جگر رکھتے ہیں جب سب کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ حضرت امام علی علیہ السلام کا پوتا ہے اور شیر کا جگر رکھتا ہے تو آپ سے مقابلے کے لیے اور کوئی بھی آگے آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا عمر بن سعید نے ارزق پہلوان کو بلایا ارزق پہلوان جو کہ عرب کا طاقتور پہلوان تھا اور وہ ایک ہزار فوج کے برابر طاقت رکھتا تھا اور کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے اپنے چار طاقتور بیٹوں کے ساتھ آیا تھا عمر بن سعید نے ارزق پہلوان کو کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ ارزق پہلوان نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور اپنے برے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی ضرورت نہیں میرا بیٹا بھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے چنانچہ ارزق پہلوان کا بیٹا حضرت قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بری زلت کے ساتھ مارا گیا اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکار کر کہا کوئی ہے دوسرا جو میرے مقابلے میں آئی ارزق نے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھا تو غصے میں لال ہو گیا اور غصے میں آ کر اپنے دوسرے بیٹے کو حضرت قاسم کے مقابلے میں بھیج دیا اور اسے کہا کہ تم حضرت قاسم کا سر لے کر آؤ بس اتنا کہنا تھا کہ بیٹا جب میدان میں گیا آپ کے مقابلے میں آیا حضرت قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا ارزق نے پھر اپنا تیسرا بیٹا میدان میں بھیجا اور پھر چوتھا بیٹا بھیجا حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے جب ارزق پہلوان نے اپنے چاروں بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھ ہوں تو وہ ارزق پہلوان جو کہ ایک ہزار فوج کی طاقت رکھتا تھا خود حضرت قاسم کے مقابلے میں میدان میں اتر آیا اور حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق پہلوان کو دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی اے میرے پروردگار میرے قاسم کی لاج رکھنا لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے ایک طرف حضرت قاسم علیہ السلام ہے اور ایک طرف ارزق پہلوان ارزق پہلوان نے ایک کے بعد ایک بارہ نیزے حضرت قاسم علیہ السلام کی طرف بہت تیزی سے پھیکے حضرت قاسم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے دیو ہی طاقت سے وہ بارہ کے بارہ وار رد کر دیے پھر ارزق پہلوان نے حضرت قاسم کے گھورے کی پشت پر نیزہ مارا اتنی شدت کے ساتھ کہ گھورہ مر گیا حضرت قاسم پیدل رہ گئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراں دوسرا گھورہ بھیج دیا حضرت قاسم علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے ارزق پہلوان نے نیزوں کے بعد تلوار نکال لی اور حضرت قاسم علیہ السلام نے بھی تلوار نکال لی ارزق پہلوان نے تلوار کو دیکھ کر کہا یہ تو میری تلوار ہے تمہارے پاس کیسے آئی حضرت قاسم نے فرمایا یہ تمہارے برے بیٹے کی نشانی ہے وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے اور حضرت قاسم نے اسے فرمایا تم ایک مشہور سپائی ہو اور طاقتور جنگجو ہو پھر بھی اس قدر بے احتیاطی کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے ہو اور گھورے کا تنگ ڈھیلا رکھا ہے اسے کسا بھی نہیں وہ دیکھو زین پشت مرکز سے فسلا ہوا ہے ارزق پہلوان نے جب یہ دیکھا تو گھورے سے اتر گیا اور گصے میں حضرت قاسم کی طرف تیزی سے تلوار نکالے دورتا ہوا آیا اور حضرت قاسم علیہ السلام نے پرسکون سے صرف ایک ہی بار کیا اور ارزق پہلوان کو واصل جہنم کر دیا جب ارزق پہلوان بھی مر گیا تو عمر بن سعید سمجھ گیا کہ اس بچے میں علی کا خون دو رہا ہے اس نے حکم دیا کہ ساری فوج اس بچے پر ٹوٹ پرے پوری فوج کا ایک دستہ حضرت قاسم سے مقابلہ کر رہا تھا اور حضرت قاسم سب ہی کو باری باری سے ختم کرتے جا رہے تھے کہ اچانک حضرت قاسم کی نالہن ٹوٹ گئی حضرت قاسم اپنی نالہن جورنے میں مشغول ہو گئے بنا فکڑی کے چاروں طرف سے یزیدی فوج آپ کو گہرے ہوئے تھی لیکن کوئی فکر نہیں تھی نالہن جورنے کے بعد پھر سے جنگ لڑنے لگے ایک روایت ہے کہ آپ نالہن باندھ رہے تھے کہ آپ پر وار کیا گیا دوسری روایت یہ ہے کہ نالہن باندھ لی اور جنگ کرنے لگے جس وقت ابن فضیل ازدی نے حضرت قاسم کے سر پر تلوار سے حملہ کیا تو حضرت قاسم موں کے بل زمین پر گر گئے اور آواز دی اے میرے چاچا امام حسین علیہ السلام ایک باندھ کی مانند جو بری تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی برندیوں کو چھوڑ کر نیچے جھپڑتا ہے اس کی طرف لبکے اور آپ نے ایک غزبناک شیر کی مانند حملہ کیا ابن فضیل ازدی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا بازو آگے کیا تو وہ کہنی سے جدہ ہو گیا وہ بلند آواز میں چلایا تو لشکر نے اس کی آواز سنی اور اہلِ کوفہ اسے نجات دینے کے لیے آگے بڑے تو وہ گھوروں کی ڈاپوں تلے روندا گیا اور ہلاک ہو گیا حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے سرحانے کھرے تھے اور کہہ رہے تھے خدا اس قوم پر لانت کرے جس نے تمہیں قتل کیا قیامت کے روز تمہارے بابا اور تمہارے جد اس خونخواہی کا بدلہ لیں گے اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے سکت ہے کہ تم نے اسے پکارا مگر وہ مدد نہیں کر سکا یا مدد کی لیکن وہ تمہارے لیے فائدے مند نہ ہوئی خدا کی قسم آج وہ دن ہے جب تمہارے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور مددگار بہت کم ہیں یہ کہہ کر آپ نے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کا لاشا سینے سے لگا کر ٹھایا امام حسین علیہ السلام نے اس کے لاشے کو بنی حاشم کے دیگر شہدہ اور اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس لٹا دیا مید reduced مید مید brothers ن 今 whاش öm mi tr